ناصرین درود پاک ایک ایسی چیز ہے جس کو پڑھنے کا حکم اللہ رب العزت نے تمام مسلمان ایمان والوں کو دیا آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسے درود پاک پڑھنے والا ہوں جس کو پڑھنے یا سننے سے اتنی سارے فائدہ ہوتے ہیں ایک فائدہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کی نعمتیں حاصل ہوں گی اور جو بلائیں پریشانی ہے وہ دور ہو جائیں گی اور ساتھ میں اس درود پاک کو آپ پڑھیں گے تو ایک مرتبہ لیکن آپ کو ہزاروں نہیں بلکہ کئی لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایک درود پاک پڑھ کر سناؤں گا ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کی فضیلت کیا ہے ناظرین اصل میں میں نے کل ایک ویڈیو بنایا تھا کہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے تو یہ اس کا دوسرا پاٹ ہے اس میں میں نے درود پاک کے ہزاروں لاکھوں فائدے بتائے آج میں اس کے آگے بیان کرتا ہوں سنیوں کے امام سرکار حضور علیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنی مبارک کتاب الوزیفت القریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں یہ درود پاک ہر نماز کے بعد خاص کر جمعہ کی نماز کے بعد مدینہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کر کے سو مرتبہ پڑھنے سے بے شمار فضیلتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں آپ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اکیس مرتبہ اکتاریس مرتبہ جتنا آپ کو بہتر لگے آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ جمعہ کی نماز کے بعد سو مرتبہ یہ درود پاک ضرور پڑھیں اب آپ کو مدینہ شریف کی طرف جو چہرہ کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں سلام پڑھتے ہیں تو کعبہ شریف سے تھوڑا سا چہرہ اس طرف کر لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اس طرف چہرہ کر کے آپ کو یہ درود پاک پڑھنا ہے یہ درود پاک آپ کو مطلب جو بھی درود پاک میں پڑھوں گا یا سناوں گا آپ کو وہ ویڈیو کے اسکرین میں آپ کو ہندی اور عربی زبان میں دکھے گا آپ اسے بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھنے آتا ہے تو کوئی دکت کی بات نہیں میں پڑھ رہا ہوں سن لینا آپ کو سواب ضرور ملے گا پہلا درود پاک دوبارہ سن لیں یہ درود پاک ہے دوسرا درود پاک سنیں کتاب افضل سلوات علیہ سجد سادات میں ہے فرماتے ہیں کہ اس درود پاک کو پڑھنے سے دین اور دنیا کی بے شمار نعمتیں حاصل ہوں گی درود پاک سنیے دوبارہ سن لیں تیسرا درود پاک کتاب الترگیب والترہیب جلد نمبر دو کی حدیث پاک نمبر اکتیس میں ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یہ درود پاک اس طرح پڑھے گا تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی یہ درود پاک پڑھنے کی فضلت یہ ہے کہ اگر آپ اس درود پاک کو پڑھیں گے تو آپ کے لیے سرکار کی شفاعت واجب ہو جائے گی دوبارہ سن لیں اور درود پاک سناتا ہوں آپ کو کتاب تفسیر روح البیان میں ہے فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو رہے گا یعنی بلند رہے گا اب وہ درود پاک سنیے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم بیعدد ما فی جمع القرآن حرفا حرفا و بیعدد کل حرفا الفا الفا دوبارہ سنیے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم بیعدد ما فی جمع القرآن حرفا حرفا و بیعدد کل حرفا الفا الفا اور درود پاک سناتا ہوں آپ کو کتاب افضل السلوات اللہ سید السادات میں ہے یہ درود پاک کتنا پیارا ہے آپ سنو اور اس کی فضیلت کتنی ہے وہ سنو حضرت سید حافظ جلال الدین سیوتی شافعی فرماتے ہیں کہ اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھنے سے گیارہ ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے پڑھو گے ایک مرتبہ اور گیارہ ہزار مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملے گا سنو گے ایک مرتبہ تو اتنا ہی ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وآلہ آلہ صلاتا اب تو گیارہ ہزار درود پاک کا ثواب مل آپ کو اب آپ کو چودہ ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا کتاب افضل سلوات علیہ سیدی سادات میں ہے کہ اس درود پاک کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے چودہ ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آلہ اددہ کمال اللہ وکمیلی کو بھی کمالی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آلہ اددہ کمال اللہ وکمیلی کو بھی کمالی اب ایک اور پیارہ درود پاک ہے وہ سنیے اسی کتاب کے حوالے سے فرماتے ہیں اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھا جائے تو ایک لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا سواب ملتا ہے اور ساتھ میں اگر آپ کی کوئی حاجت ہے کوئی آپ کا جائز مقصد ہے کوئی معاملہ ہے آپ کا تو آپ پانسو مرتبہ یہ درود پاک پڑھنے تو انشاءاللہ وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی سوچ یہ ایک مرتبہ پڑھنے سے چھے لاکھ ایک لاکھ تو پانسو مرتبہ پڑھنے سے کتنا سواب ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر پڑھ سکتے ہو تو پڑھو اور نہیں پڑھ سکتے ہو تو سن لو انشاءاللہ آپ کو اتنا سواب ضرور ملے گا ایک مرتبہ اچھی طرح سے سن لو یہاں سے تھوڑا سا ایک مرتبہ سن لو اصل میں میں اس لئے دو تین مرتبہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ دو تین مرتبہ آپ لوگ بھی پڑھنے اس کا بھی سواب آپ کو مل جائے اور دو تین مرتبہ سننے تو اس کا بھی سواب آپ کو مل جائے اور سننے میں آسانی ہو اب جو درود پاک بتانے والا ہوں پڑھو گے ایک مرتبہ اور پریشانی دور ہو جائے گی یعنی ہر قسم کی پریشانی کو دور کرنے کا وظیفہ دور کرنے کا درود پاک اسی کتاب میں سید ابن عابدین فرماتے ہیں کہ میں نے اس درود پاک کو ایک بہت بڑے فتنے میں پڑھا جو دمشق میں واقع ہوا اسے ابھی میں دو سو مرتبہ بھی نہیں پڑھا تھا کہ مجھے ایک شخص نے آ کر بتایا کہ وہ فتنہ ختم ہو گیا یعنی اگر آپ کوئی مسئبت میں ہیں پریشانی میں ہیں اور اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیں تو پریشانی مطلب ابھی آپ پڑھنا شروع کریں گے کہ انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی وہ درود پاک سنیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ بہت آسان درود پاک ہے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت یہ دعاد ہے میں اس کو دعاد پڑھ رہا ہوں قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی اس کو دان نہ سمجھے قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اب ایک آخری درود پاک اس درود پاک اس ویڈیو کا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد اور درود پاک نہیں وہ ایک الگ ویڈیو بناوں گا جس میں میں اور فضلت والے درود پاک آپ کو سناوں گا کتاب القول البدی میں ہے حضرت سیدنا حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حوض کوسر سے بھرا ہوا پیالا پینا چاہتا ہے تو وہ اس درود پاک کو پڑھے سنیے اللہم صلی علی محمد وعلا آلہی وآصحابہی وآولادہی وآزواجہی وذریاتہی وآہل بیتہی وآسحارہی وآنسارہی وآشیائہی ومحبیہی وآمتہی وعلينا معاہم اجمعین یا ارحم الراحمین ایک مرتبہ سن لو اللہم صلی علی محمد وعلا آلہی وآصحابہی وآولادہی وآزواجہی وذریاتہی وآہل بیتہی وآسحارہی وآنسارہی وآشیائہی ومحبیہی وآمتہی وعلينا معاہم اجمعین یا ارحم الراحمین تو یہ سارے درود پاک میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا پڑھ سکتے ہو تو ویڈیو کے اسکرین پر دیکھ دیکھ کے پڑھ لینا نہیں پڑھ سکتے ہو کوئی دکت کے بات نہیں صرف سن لو انشاءاللہ سننے کا ثواب کہنی جائے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پیاری لگی ہوگی اپنے تمام گھر والوں کو سنائیے اپنے دوستوں کو سنائیے اور بار بار اس کو سنیے تاکہ آپ کو بار بار سننے کا اور پڑھنے کا ثواب ملے امید کرتا ہوں ساری بات آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود پاک کو پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے آمین سمہ آمین تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اسلام علیکم